دوستو جیسے جیسے کرکٹ تیز ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے بولرز کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جدو جہت بڑھ رہی ہے موڈرنڈے کرکٹویں بیٹسمن زوردار شورٹس اور لمبے لمبے چھکے لگا کر بولرز پر اپنی دھاک بٹھا چکی ہیں اسی طرح بولرز بھی کافی چلاک ہو چکی ہیں ویسے تو بولرز کے پاس سپیڈ اور سونگ ہوتی ہے مگر کرکٹ میں سلو بول نے اپنا الگ مقام حاصل کر لیا ہے دنیا میں کچھ ایسے بولرز بھی ہیں جو اتنی چلاکی کے ساتھ سلو بول کرواتے ہیں کہ بیٹسمن دھوکہ کھا جاتا ہے چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی بولرز کے بارے میں بتاتے ہیں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اردو کرکٹ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں نمبر ایک پاکستان کے سابق فاس بولر آقیب جاوید کچھ زیادہ تیز بولر نہیں تھے مگر اس کے باوجود وہ جب سلو بول کرواتے تھے تو بیٹسمنوں کے لیے ان کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا اور وہ اپنی وکٹ کھو دیتے تھے آقیب جاوید نے ایسا ہی ایک بال 1992 کے ورڈ کپ میں نیوزیلینڈ کے خلاف کروائی جب نیوزیلینڈ کے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن نے آقیب جاوید کو قدم بڑھا کر شوٹ کھیلنے کی کوشش کی تو آقیب جاوید نے بڑی چلاگی کے ساتھ سلو بول کروا دی جسے بیٹسمن سمجھنے میں نکام ہوا اور بولٹ ہو گیا یہ بول اتنی زیادہ سلو تھی کہ شاید اس سے زیادہ تیز بول سپینر کروا لیتا مگر آقیب جاوید کی اس بول کی تعریف کرنا تو بنتی ہے نمبر دو شویاب اکتر کرکٹ کی تاریخ کے تیز ترین بولر ہونے کا آزاز اپنے پاس رکھتے ہیں شویاب اکتر کا سامنا کرتے ہوئے بڑے بڑے بیٹسمنوں کی ٹانگیں کانپا کرتی تھیں لیکن جب شویاب اکتر جیسا بولر جو ہر بول 150 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کرواتا ہو جب وہ ایک دم 110 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بول کروا دے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بڑے بڑے کھلاڑی جب شویاب اکتر کی تیز بول کا سامنا کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو شویاب اکتر بڑی چلاکی کے ساتھ سلو بول کروا کر بیٹسمنوں کو چکمہ دیتے اور وکڑ لے اڑتے تھے انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں ان کی یہ تین ڈیلیوریز ان کے کرکٹ کیریئر کی سب سے بہترین سلو بول ڈیلیوریز سمجھی جاتی ہیں جو انہوں نے ایک ہی ٹیسٹ میچ میں کروائیں اور اس پر وکڑیں حاصل کی نمبر تین سائیمن آلڈنیل دوستو یہ بات ہے انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ کی جب انڈیا اور اسٹریلیا کے درمیان میٹ چل رہا تھا جب سائیمن کا آور آیا تو بیٹسمن نے ان کے خلاف جارہانہ کھیل پیش کرنے کی کوشش کی جس کے جواب میں سائیمن نے بڑی ہی مہارت کے ساتھ ایک ایسی سلو بول کروای جس سے انڈین بیٹسمن سمجھنے میں مکمل طور پر نکام ہوئے اور بال نے ان کی اس ناسمجھی کو بہانہ بنا کر وکڑوں کو اڑا دیا ری پلے دیکھنے کے بعد آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سائیمن نے یہ بال کتنی بہترین انداز میں کی نمبر چار بریٹلی اسٹریلین بولنگ اٹیک کی سپیٹ گن جس نے بڑے بڑے بیٹسمنوں کے مورچوں کو تہس نیس کر رکھا تھا دوستو ویسے تو بریٹلی اپنی لائن لیندھ اور سپیٹ کی وجہ سے جانے جاتے تھے مگر جب بریٹلی جیسا تیز بولر ایک دم سلو بول کرواتا تھا تو بیٹسمن کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا اور وہ اپنی وکٹیں کھو دیتے تھے انہوں نے ایک ایسی ہی بال انگلینڈ کے خلاف میچ میں انڈرو سٹروس کے خلاف کروائی سٹروس کو ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بہت ہی تیز یورکر ان کی ٹانگوں کو اڑا دے گا اور انہوں نے سیدھے بلے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی مگر یہ کیا ہوا بھائی یہ تو سلو بول ہے جس نے انڈرو سٹروس کو چکمہ دے کر ان کی وکٹوں کو اڑا دیا بلکل ایسی ہی ایک شاندار سلو بول بریٹلی نے ویسٹن ڈیز کے بیٹسمن برائن لارا کے خلاف کروائی لیکن سلو بول سے پہلے بریٹلی نے ایک سو چھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے برائن لارا کو بول کروائی اب برائن لارا مکمل طور پر تیار تھے کہ اگلی بول بھی اسی سپیڈ میں آئے گی مگر بریٹلی نے بڑی چلاکی کے ساتھ ایک انتہائی سلو بول کروا دی برائن لارا اس بول کو سمجھنے میں مکمل نکام ہوئے اور ال بی ڈی وی آؤٹ ہو گئے نمبر پانچ ڈی جے براوو دوستو اگر ذکر ہو سلو بول کروانے کا تو ڈی جے براوو کا نام نہ لینا نہ انصافی ہوگی موڈرن ڈے کرکٹ میں اگر کچھ سب سے اچھی سلو بول کرواتا ہے تو وہ ہے دی چیمپئن ڈی جے براوو ویسے تو انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر میں نہ صرف لا تعداد سلو ڈلیوریز کرائیں بلکہ وکٹیں بھی حاصل کی آج ہم ڈی جے براوو کی چار سے پانچ سلو ڈلیوریز آپ کو دکھائیں گے جو واقعی بیٹسمنوں کے لیے مشکل ثابت ہوئیں نمبر چھے کرس کیس نیوزیلینڈ کے سابق مایا ناز آل رونڈر کرس کیس جو اپنے خوبصورت بولنگ ایکشن اور سونگ بولنگ کی وجہ سے مشہور تھے اس کے علاوہ وہ لمبے لمبے چھکے لگانے میں بھی کسی سے کم نہیں تھے انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کے دوران کرس کیس نے ایک ایسی سلو بول کروائی جس کو سمجھنا انگلینڈ کے بیٹسمن کے لیے ناممکن ہو گیا اور انہوں نے گٹنے ٹیک دیئے بیٹسمن سمجھ رہا تھا کہ ایک تیز رفتار بیمیر ان کی طرف آ رہا ہے مگر یہ ایک انتہائی سلو بول یورکر ثابت ہوئی اور بیٹسمن بولڈ ہو گیا نمبر ساتھ عبدالرزاق دوستو پاکستان کے مایا ناز آل رونڈر عبدالرزاق بھی سلوڈ لیوریز کے معاملے میں کافی مشہور سمجھے جاتے تھے ویسے تو انہوں نے بہت سے اہم واقعوں پر اپنی اس اتھیار کو استعمال کیا مگر کاؤنٹی چیمپنشپ کے ایک میچ کے دوران یورک شائر کے خلاف انہوں نے ایک ایسی سلو بول کروائی جو بیٹسمن کے لیے سمجھنا انتہائی مشکل ہو گیا اور بال بیٹسمن کے پیٹ پر جا لگی یہ سلو بول عبدالرزاق کے کرکٹ کیریئر کے سب سے بہترین سلو بولڈ لیوری تھی جس نے بیٹسمن کو حیرت میں ڈال دیا نمبر آٹھ کوٹنی واش کا شمار ویسٹنڈیز کرکٹ کے مایاناز بولرز میں ہوتا ہے کوٹنی واش دنیا کے پہلے فاسٹ بولر تھے جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ سو وکٹے مکمل کی وہ تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسی بہترین سلو ڈلیوری کرواتے تھے جس سے سمجھنا بیٹسمن کے لیے نام ممکن ہو جاتا تھا ایسی ہی ایک سلو ڈلیوری انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایک میچ میں کروائی جسے بیٹسمن بیمر سمجھتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا یہ ڈلیوری کوٹنی واش نے اتنی چلاکی کے ساتھ کروائی کہ بیٹسمن چکمہ کھا گیا اس سلو ڈلیوری پر کوٹنی واش خود بھی ہنس رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی خلاڑی بھی بیٹسمن کا مزاک اڑا رہے تھے نمبر نو کوٹنی واش کی طرح ایک ایسی ہی ڈلیوری کوٹنی ایمبروز نے بھی کروائی یہ ڈلیوری انہوں نے اسٹریلین بیٹسمن این ہیلی کے خلاف کروائی ایمبروز نے ایسی کمال کی سلو ڈلیوری کروائی جس پر بیٹسمن آؤٹ ہونے کے بعد خود بھی مسکرا رہے تھے ایمبروز بھی کھل کر کہہ کے لگا رہے تھے نمبر دس پر مجود ہیں لصت ملنگا دوستو لصت ملنگا کو یورکہ کنگ کہا جاتا ہے مگر انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں ایسی شاندار سلو ڈلیوری کروائی کے بیٹسمن انہیں سمجھنے میں مکمل طور پر نکام ہو گیا ویسے تو ملنگا کی بہت ساری سلو ڈلیوری مجود ہیں مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی سلو ڈلیوری دکھانے والے ہیں جو انہوں نے ایس ایل پی ایل میں کروائی تھی یہ بہت ہی خطرناک سلو ڈلیوری تھی نمبر گیارہ دوستو ورڈ کپ دوہزار پندرہ میں سوہل خان کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا اور انہوں نے انڈیا کے خلاف پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جس میں ان کی ایک ایسی وکڈ بھی شامل لیا ہے جو انہوں نے ایک بڑی ہی زبردست سلو بول کروا کر حاصل کی سوہل خان نے انڈین بیٹسمن ایجنکیہ رہنہ کو ایک ایسی سلو بول کروائی جسے سمجھنے میں وہ مکمل طور پر نکام ہوئے اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے اور بولڈ ہو گیا دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پتائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل اردو کرکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں موسیقی موسیقی موسیقی